بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یونٹ ٹو کلاس سیونت کا کمپیوٹر سائنسز کا سیکنڈ چپٹر ہے جس کو یونٹ ٹو بھی بولتے ہیں اس کی ہم سمری آج پڑھیں گے سوفٹوئر ایسی ہدایات ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو دیے جاتی ہیں کسی خاص کام کے لیے ان تمام ہدایات کو جو ہے ہم سوفٹوئر کہتے ہیں سسٹم سوفٹوئر آر یوزتو کنٹرول انڈریکٹ دی اپریشنز اپر کمپیوٹر ہارڈویر جو کمپیوٹر کی سسٹم ساوٹوئر ہے نا سسٹم ساوٹوئر جو ہے وہ اس لیے سامان ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول کرے یا ہدایات دے کن چیزوں کو کمپیوٹر کی ہارڈویر رکھو کے بھی انہوں نے بھی کیا کیا کام کرنا اپریٹنگ سسٹم ایسیسٹم ساوٹوئر ایسیسٹم ساوٹوئر کمپیوٹر سگل کے بھی بھی کیا کمپیوٹر ساوٹوئر آنیسیسٹم وجہ کمپیوٹر این اپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے ہوں ساوٹوئر ہوتی ہے جو ہم نقاعدا ہے کہ کمپیوٹر کی ہارڈویر کرنے کی لیے سامان ہوتی ہیں تو یہ بلکل کمپیوٹر کی روح کی طرح ہوتی ہے اور تمام ارکار دیتیاں کو کٹرول کرتی ہے اور کٹرول کرتی ہے device driver tells the operating system how to communicate with a device device driver tells the operating system how should it communicate with that device then is a utility program what they do it allows a user to analyze configure and maintain the computer کسی خاص فنکشن کرانے کے لیے خاص کام کرانے کے لیے utility program سنائے جائے file management utility helps your user to manage a stored file on the artist ٹھیک ہے پھر آگیا image viewer it provides an environment to view and manage images within the same folder ایک folder کے اندر اندر جو ہوتی ہے نا images ان سب کو دیکھنے کے لیے یا manage کرنے کے لیے ان کو استعمال بتا ہے disk scanner utility is used to detect physical and logical problems of a disk یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ disk scan جوے انہوں نے ہم رنگ کرتے ہیں اور پھر چلتا ہے کسی کسی ڈسک میں کوئی غضریاں ہوتی ہیں یا کوئی خرابیاں تو نہیں ہیں application software is a set of computer programs that enables or helps a user to do a specific work on the computer کوئی خاص کار ہم نے کرنا ہو computer پہ اس کی مدد ہم لیتے ہیں application software جو مختلف قسموں کی ہوتی ہیں ان سے entertainment software are developed to entertain the users یہ لوگ کوئی خیل تماشے جو ہوتے ہیں وہ کرنے کے لیے entertainment software ہوتی ہیں education software helps users to learn a particular skill یعنی education software is اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان نے کوئی چیز نئی سیکھ رہی ہو یا پڑھنا ہو کسی چیز کے بارے میں تو education software اس لیے آپ کو help کرتے ہیں reference software provides a collection of information on any topic reference software جو ہوتی ہیں نا یا ہمیں کسی بھی topic پہ معلومات جو ہوتی ہیں وہ مہیا کرتے ہیں productivity software helps the users to work more effectively and efficiently to solve their problems productivity software کیا ہوتی ہیں یہ help کرتے ہیں users کو کہ وہ effectively یعنی موسیقی طریقے سے اور efficiently بہتب طریقے سے کوئی کسی مسئلہ کا حال تلاش کرسکے word processing software یہ they are used to produce documents such as letter reports papers and memos etc word processing software آپ نے دیکھئی ہے جو Microsoft word ہے ہم اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں document بنانے کے لیے یعنی جیسے letters reports پیپرز اور بیموز ہو رہا ہوتے ہیں پھر آتی ہے spread sheet software spread sheet software جیسے ہم نے دیکھی ان excel لکھ ہوتی ہے they are used to work with numbers اور formulas کھاتے ہو رہا بنانے کے لیے جن کا number یا فرمولے ہو رہا کے اسعمال کے لیے ہوتے ہے graphic software are used to draw pictures 3D images and animations ملٹی میڈیا software they are used to create visual presentation a user can also insert audio and video clips on his presentation جیسے ہماری Microsoft power point ہے وہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ پیسنٹیشن بنا سکتے ہیں لیکچرز بنا سکتے ہیں اس میں ویڈیو کلپس چڑھا سکتے ہیں اور بہت سارے اسی طرح کے پیسنٹیشن کے کام کر سکتے ہیں